ایک مورنگا کپ تی بنانے کے لئے آپ کو کتنے لیوز چلیں گے اور یہ انفرمیشن بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ زیادہ لیوز ڈال لیتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت گرم ہوتا ہے اچھا اب یہ آپ کے سامنے لیوز لینے تو اس میں سے یہ اتنا سے اپنے لیوز لینے ون کپ کے لئے اس سے زیادہ آپ بلکل نہیں لیں گے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور اس کو پکانے کا طریقہ بھی ہے جو کہ آپ کو بتایا جائے گا اکورڈنگ ٹو نیٹریشنس گائیڈ تو فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے اوگینی کی طرف سے اب آپ کو مورنگا کے فریش لیوز آویلیبلز ہیں جو کہ ہوم گرون پلانٹ ہے اور اس کو ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ میں گائیڈ لائن دی جائے گی کہ آپ نے جو ہے گھر پہ مورنگا ٹی جو ہے جو ہے with the help of fresh leaves کیسے بنانی ہے اور کتنے لیوز کے ساتھ جو ہے آپ ون کپ آف ٹی بنا سکتے ہیں ویسے تو آپ کو مورنگا کے بہت سے بینفٹس جو ہیں آن لائن دیکھنے کو ملیں گے مجھے بھی دیکھنے کو ملتے تھے لیکن مجھے کبھی جو ہے اس طرح سے سمجھ نہیں آئی کیونکہ ام نوٹ نیٹریشنس کے جو ہوتا ہے مورنگا کے جو لیوز ہیں ان کی جو ہے ٹی کیسے بنائی جاتی ہے تو میں نے اپنی ایک نیٹریشنس پینڈ سے جو ہے گائیڈلین لیا ہے تو ان کی بتائیوے طریقوں کو جو ہے ہم آپ کے ساتھ چیئر کریں گے کہ آپ نے جو ہے ون کپ آف مورنگا ٹی جو ہے وہ گھر پہ کیسے تیار کرنی ہے جس سے آپ میکسمنل ریزلٹ حاصل کر سکیں گے مورنگا is a very good source of anti-oxidants اس میں بھر بھر کے anti-oxidants ہوتے ہیں جو کہ بہت helpful ہوتے ہیں for anti-aging اس کے علاوہ بھی مورنگا جو ہے it is very very helpful in weight loss تو weight loss کے لیے بھی جو ہے آپ کو ساتھ guide کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے weight loss کے لیے اس کو کس طریقے سے پینا ہے so what are you waiting for place your order now apostle